اپنے بھی سمارٹ ماتا پیتا ہوں آپ کے بچے آپ سے زیادہ سمارٹ ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ اور موبائل اور ڈیوائیسز میں ان کا مقابلہ کر پائیں گے تو آپ بچے ہیں نہیں کر سکتے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہیں سمبھو نہیں آپ ٹائپ کرتے ہیں میسج اے کے گنگلی ایسے کرتے ہیں ایسے کر کے آپ کو جین ٹائپ کرنا ہے جے پھر دیکھا اے کہاں اے کہاں اے آئی این اور وہ فون پہ ایسے ٹائپ کرتے ہیں سامنے دیکھتے ہوئے اور گلت نہیں ہوتا ہے ایک ایک کیسے ہی دباتے ہیں آپ ان سے مقابلہ کرنے کا سوچتے ہیں آپ کو پلیٹ فرم سوزا بھی نہیں ہوں گے وہ ان پلیٹ فرم پہ جاتے ہیں پانچ سال کا بچہ جب سکول جانے لگتا ہے اسی سمیں اس کو پتا لگ جاتا ہے کہ کیا چیزیں دنیا میں ہیں جو پہلے پتا لگتے تھے پندرہ کے آس پاس کی عمر میں تیرہ کے آس پاس کی عمر میں فون آپ نے صدی رکھا ہے تاکہ ہمیں پریشان کم کرے پھر وہ فون میں پہلی بار سرچ کرتا ہے کچھ ابھی اس کو یہ نہیں پتا کہ سرچ ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو باپکڑ لیتا ہے پٹتا ہے بچہ پھر اس کا سکول کا فرم بتاتا ہے کہ نہیں انکوگنیٹو جانا ہے اگلی بار سے بچہ سمارٹ ہو گیا ہے چھ سال کا بچہ سمارٹ ہے انکوگنیٹو میں وہ سب دیکھ رہا ہے جو آپ نہیں چاہ رہے تھے اور جو آپ دیکھ رہے تھے لیکن آپ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ دیکھیں بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے اس کا ایکسپوزر کا لیول سوچ کے دیکھئے یہ ہنسی مزاک میں میں کہہ رہا ہوں لیکن بات کی گمبیرتا کو دیکھنا ہے چھ سات آٹھ سال کے بچوں کا وہ ایکسپوزر لیول ہے جو پہلے فورٹین ففٹین سکسین کی عمر میں ہوتا تھا میڈیکل سائنس اس بات کو مان چکی ہے میں جتنی باتیں کوٹ کر رہا ہوں میں ہوا میں کوٹ نہیں کر رہا ہوں میڈیکل سائنس کی ریسرچ اس کے بیس پر کوٹ کر رہا ہوں آپ کو آشر ہوگا آپ سے ایک مہینے پہلے ایک ریپورٹ آئی ہے لگ بھگ پوری دنیا میں پیوبرٹی کی ایج ایک سال کم ہو گئی ہے جس کو تین ایج بولتے ہیں تیرے سال کی عمر میں تین ایج آتی ہے بچیوں کو ماسک دھرم شروع ہوتا ہے دنیا بھر میں اس کی ایج ایک سال کم ہو گئی ہے اور یہ ایسے نہیں ہو گئی ہے یہ ایکسپوزر سے ہوتی ہے لڑکے بھی جلدی میچور ہو رہے ہیں جو حرکتیں پندرہ سولہ آٹھارہ میں ٹھیک لگتی ہیں کسی بچے کے مند میں بھاو آنے چاہیے آٹھ نو دس میں ویسی باتیں ہو رہی ہیں یہ تو پھر بھی چھوٹی بات ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے ہیں تو بچے ہی ایکسپوزر بہت بڑا مل گیا ہے جب وہ نیٹ پہ جاتے ہیں تو نیٹ پہ جو پیشاچ بیٹھے ہوئے دنیا بھر میں جو سائبر تھگ ہیں جو سائبر کرمنلز ہیں وہ اسی طاق میں ہیں کہ بچے مل جائیں ان کو پتا ہے کہ بچے کا مند اگیاں کیا ہے وہ ہیکرز ہیں وہ ہیک کر لیں گے کہ اس بچے نے کیا کیا سرچ کیا ہے اس کی پوری کنڈلی کھول لیں گے کہ بچے کا اس سبب من کا ہٹکا ہوا ہے اگر نو دس گیارہ بارہ سال کا کوئی لڑکا ہے جو کچھ ایسے ویڈیوز دیکھ رہا تھا یا ایمیجز دیکھ رہا تھا اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسی ریس وائٹ ریس اس کو پسند ہے کہ انڈین طرح کے لوگ پسند ہیں پھر ان کی طرف سے اسی ریس کا ویسا ہی سندر دکھنے والا بیقتی فی میل پھر یہ کوئی بچی ہے تو وہ میل اس سے انٹریکشن شروع کرے گا اس سے باتچیت ہونے لگے گی دھیرے دھیرے اس کو وہ الجھائے گا اپنی باتوں میں وہ بچہ تو مابا سے چھپ کے گھر رہے ہیں مابا کو پتا ہی نہیں ہے اور پھر وہ اس بچے کو پرالوبھن بہت بڑے بڑے ملیں گے آپ کو یہ سب نہیں پتا ہے تو پتا ہونا چاہیے بہت بڑے ریکٹ سیل رہے ہیں اس دنیا میں گیارہ بارہ سال کا ایک لڑکا اپنے کمرے میں لیپ ٹوپ پہ ویڈیو چیٹ کر رہا ہے شاید ایک آسٹیلین لڑکی سے جس کی عمر 21, 22, 25 سال ہے اور وہ اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے اور پھر وہ اس سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو تم اتنے سندر ہو میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں تم بھی مجھے دیکھو پھر وہ پھر تھوڑے سے کپڑے اتارتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تم بھی ایسا وہ تو پروفیشنل ہے تم بھی ایسا کرو اور وہ بچہ جس کو کچھ نہیں پتا کہ یہ دنیا کیسی ہے وہ کچھ کر بیٹھتا ہے اور یہ پورا ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے اور جیسی ایسی چیز ہوتی ہے اسے بات کھٹ سے میسج آتا ہے کہ اگر دو گھنٹے میں اس ایکاؤنٹ میں پانچ سو ڈالر جمع نہیں کیے تو یہ ویڈیو کلپ تمہارے پاپا ممی تمہارا انس ایکاؤنٹ میرے پاس ہے انس ایکاؤنٹ میں جتنے تمہارے فرنڈز ہیں ان سب کے پاس تر آ جائے گا سب کے ایمیل ایڈی میرے پاس ہے اس کو بولتے ہیں سیکس چورشن اور یہ اس سمیں ٹینیجرز کی دنیا کی سب سے بڑی کرائیسس ہے بڑی بات نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کا بچہ جھیل چکا ہو بڑی بات تب ہوگی جب اس نے آپ کو بتایا ہو اور اگر آپ کو نہیں بتایا ہے اور آپ اس خوش فہمی میں کہ ایسا ہمارے بچے کو ہوئی نہیں سکتا تو پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم اس بات سے انجان ہیں کہ ہم کس ستی میں ہیں اپنے بچوں سے بات کرنا شروع کر دیجئے پہلی بات تو ایسا نہ ہو اور ہو جائے تو آپ سے بات کر لیں کئی بچے جھیل نہیں پاتے پیسہ ہوتا نہیں ہے پیسہ ہوتا تو دیتے ہیں اور پانچ سو دور کا معاملہ نہیں ہے وہ پہلی بار کا معاملہ ہے اس کے بعد پھر اتنا معاملہ ہے اگلی بار پھر اتنا معاملہ ہے اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ کسی بچے کے ساتھ یہ کرنے کے لیے ویڈیو ریکارڈنگ کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم اے آئی کے زمانے میں ہیں ڈیپ فیک سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو فوٹوگرافی بیسٹ ایپ ہے صرف اتنا اس کو کہنا ہے کہ یہ فوٹو ہے سمپل فوٹو سکول کی فوٹو پاسپورٹ سے اس فوٹو اس کو دینی ہے اور کہنا ہے کہ اس فوٹو کو ایک ایسی فوٹو میں تبدیل کر دو کہ بلیک میل کیا جا سکے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بس کل کو کبھی ہم میں سے کسی کا بچہ ہم سے یہ کہے کہ دیکھو پاپا دیکھو ممی یہ فوٹو میری لگ رہی ہے پر میری ہے نہیں تو اس کو مارنا پیٹنا نہیں ہے بھروسہ کر لینا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تقنیق اس لیول پہ ہے اور ایک اور ٹیکنالوجی جو بھی پبلک ڈومین میں نہیں آئی ہے کبھی بھی آ سکتی ہے لیکن بن چکی ہے وہ کیا کرتی ہے ایک فوٹو دینی ہے اور پرانٹ دینا ہے کہ اس فوٹو کے بیس پر ویڈیو بناو اور ویڈیو میں یہی ہونا چاہیے آپ جو چاہیں گے ویڈیو بن جائے گا آپ کا ہی بن جائے گا آپ وہ نہیں ہیں اور آپ کیا اس دنیا کے بڑے بڑے ٹیکنیکل ایکسپرٹس نہیں بتا پائیں گے کہ یہ ویڈیو نکلی ہے اس کو ڈیپ فیک کہتے ہیں آج کل ڈیپ فیک ہمارے آپ کے بچے اس خطرے سے گزر رہے ہیں اور یہ آج نہیں تو کل ہم سب کے بچوں کو جھیلنا ہے ان سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب کسی سے پریم بھی کرتے ہو مان لیجئے آج کل بچوں کی پریم میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے پاسورڈ شیئر کرتے ہیں کہ تم اس سے پیار کرتی ہے ہاں تو پاسورڈ دے تم اس سے پیار کرتا ہے ہاں تو پاسورڈ دے دونوں پاسورڈ دیتے ہیں پھر ایک اور آئی ڈی بنا لیتے ہیں الگ سے اس کا پاسورڈ دیتے ہیں پھر اس سبب بھروسہ اور قائم کرنا ہے پھر رات کو دو بجے جب پیرنٹ سوچ چکے ہیں پھر ویڈیو کال کرتے ہیں بھروسہ کرتی ہے ہاں تو پھر کپڑے اتار ویڈیو کال پہ یہ کھیل شروع ہو جاتا ہے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے دنیا کا کوئی بھی انسان کتنا بھی بھروسہ مند ہو ایسی گلتی نہ کرے لڑکا ہو تو وہ بھی نہ کرے لڑکی ہو تو وہ بھی نہ کرے اور یہ ہماری پیڑھی نکل گئی ہے ہمیں نہیں پتا کہ یہ بھی خطرے ہوتے ہیں ہماری پیڑھی میں ایک سب خطرے تھے ہی نہیں ہم نے کم سے کم یہ سب نہیں چھیلا ہماری پیڑھی میں یہ تھا کہ گلتے سے آپ کہیں ہیں نہ آ رہے ہیں کسی سے دیکھ بھی لیا فوٹو نہیں کھیچ سکتا تھا فوٹو کھیچ دے کے لیے فوٹوگرافہ بلانا پڑتا تھا باہر سے یا تو ہر اگر بھی فون لے کے گھوم رہا ہے اور فوٹو اگر کھچ گئی اگر آپ کو بھی ایسی معصومیت آپ کے اندر ہے کہ میں نے فوٹو کھیچ لی میرا فون تو ائر پلین موڈ پہ ہے اگر آپ نے فون میں فوٹو کھیچ لی ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا اس کو اگر آپ کو لگتا ہے ڈیلیٹ ہو گئی تو یہ معصومیت ہے کوئی سمپل سا ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے دو منٹ میں فوٹو باہر نکال لے گا کتنی بھی ڈیلیٹ کرتے رہی اپنے فون سے اور ایک بار انٹرنیٹ پر چلی گئی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو پرپیچول میمری سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتی وہ دنیا کے اتحاس میں جب تک دنیا رہے گی وہ فوٹو رہے گی وہ ویڈیو رہے گا کوئی نہیں شک پائے گا کوئی بچ نہیں پائے گا